جو بہتر زخم کھا کے بھی نہ رویا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاہت فرماتا ہے قیم الصلاح نماز قائم رکھو جب جب نماز کا ذکر آتا تو سجدہ حسین ہی آدھاتا اور نماز کا ذکر ہو اور حسین کی یاد نہ آئے دنیا کی سارے سجدے ایک طرف اور نباس رسول کا ایک سجدہ ایک طرف ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا ہو سکے تو لاؤ دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا مجھے امام حسین کی زندگی یاد آتی ہے پربرش تو تم بھی بچوں کی کرتے ہو اور بھی بچوں کی کرتے ہیں اور پربرش شیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رسول اللہ کی بیٹی نے بھی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نے سلمان فرسی کو اشارت فرمایا سلمان جاؤ میری بیٹی کو بلالاؤ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں فاطمہ تزہرہ کے دولت قدے پر پہنچ گیا میں نے دربازے پہ جا کے دستک دے دی ایسی بیٹی رہو راستہ دے دیجئے ارے بھائی کوئی بھی مسافہ نہ کریں راستہ دے دیں راستہ دیں بلکل یار ایک آلِ رسول کی آمد آمد ہے آپ عدب و احترام بجا لائیں بلکل عدب کے ساتھ میں راستہ دیں بلکل ایک آلِ رسول کو اگر آپ کے کردار سے تکلیف ہوگی تو آپ عدب سے لگائیں راستہ دیں راستہ بلکل عدب کے ساتھ میں یار کیسے آلِ رسول کے ماننے والے ہیں ہم لوگ کہ ایک آلِ رسول کی آمد آمد ہے اور ہم اتنی بے حرمتی بتمیس ہی دکھا رہے ہیں یار بلکل عدب کے ساتھ میں بلکل راستہ دیں راستہ راستہ دیں بلکل یہ سامنے سے ہٹ جائیں سامنے سے پیارے بھائی راستہ دیں راستہ راستہ دیں بلکل یہ لائن بنا لیں لائن بلکل ایک طریقے سے ایک ہاتھ کی کڑی بنا لیں کوئی آگے نہ آنے پائے کوئی مسافہ نہ کرے بلکل بھی یہ جو ہاتھ کی کھڑی بڑی ہوئی ہے نا یہ سب پیچھے رکھیں اور باقی لوگوں کو پیچھے رکھیں حیت کو آنے دیں بلکل عدب کے ساتھ میں نعرہ لائے نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت علماء اہل سننہ علماء اہل سننہ ہے سید عالم امین القادر صاحب کے بلاغ نعرہ تکبیر عرصہ لطیفی عرصہ لطیفی نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت حیت کو آنے دیں عدب کے ساتھ میں آنے دیں بلکل عدب کے ساتھ میں بلکل عرصہ لطیفی عرصہ لطیفی نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت ایک آل رسول کی آمد آمد ہے تو ان کی آنے کی خوشی میں اپنے زوردار نعرہ لگائیں بلکل نباس سے ہاتھوں کو ڑھائیں اور نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت علماء اہل سننہ ہی سیدہ عمیل القادری صاحب کی بلا نعرہ تکبیر یہ راستہ دیں بلکل یہ دو ہاتھ کی کڑی بھنی ہوئی ہیں نا یہ ہاتھ کی کڑی ہوئی یہ پیچھے کو لوگوں کو ہٹائیں گے پیچھے کو ہٹائیں گے لوگوں کو اور راستہ بنا لیں ایک طریقہ راستہ بنا لیں راستہ بلکل کوئی بھی مسافہ نہ کریں بلکل کوئی بھی مسافہ نہ کریں راستہ بناید راستہ یہ بلکل کوئی بھی آگیا آنے نہ دے دیکھیں اگر آپ اتنی بے عدبی دکھائیں گے تو حضرت پھر کاری میں بیٹھ جائیں گے یہ آپ کے مرضی ہے کہ اگر آپ اس دیج تک حضرت کو آنے دیں گے تو آئیں گے لیکن اگر اسی طریقے سے آپ بے عدبی دکھائیں گے تو دیکھیں حضرت پھر کاری میں بیٹھ جائیں گے لہذا آپ اپنے عدب احترام بجھا لائیں اور اپنے ہاتھوں کو پیچھے رکھیں بلکل مسافے کے لیے آگے نہ بڑھائیں اور یہ موبائل جو اٹھائے ہوئے ہیں نا بھائی اگر کسی کا موبائل گر گیا نا پھر آپ کہیں گے کہ موبائل پھوٹ گیا ہے لہذا آپ اپنے موبائلوں کو پیچھے ڈالیں یار اتنے کیمرے چلنا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں نا حضرت کو آنے دیں بلکل مسافہ کوئی نہ کریں مسافہ نہ کریں بلکل مسافہ نہ کریں پیچھے آٹیں راستہ بنائیں راستہ حید کو آنے دیں عدب کے ساتھ میں عدب کے ساتھ میں آنے دیں بلکل عدب کے ساتھ میں ماشاءاللہ یہ پیچھے آٹیں بھائی پیچھے آٹیں پیچھے آٹ جائیں پیچھے ایک آلِ رسول کی آمد آمد ہے اور آپ فرقنی بے عدبی دکھا رہے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے یہ بلکل پیچھے آٹیں پیچھے راستہ دیں راستہ اور بھائی پیچھے ہاتھوں کو اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو ہڑا لیں پیچھے ہاتھوں کو ہڑا لیں کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ بلکل ہاتھوں کو ہڑا لیں حید کو آنے دیں بلکل عدب کے ساتھ میں آنے دیں آنے دیں آنے دیں پیچھے آٹ جائیں پیچھے آٹ جائیں اب بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بلکل بیٹھ جائیں بیٹھ دیں بلکل اپنی اپنی جگہ پکڑ لیں آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ممبر نور پر حید کی آمد آمد ہو چکی ہے الحمدللہ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حید کے دیدار سے مستفید ہوں گے آپ بلکل عدب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں بلکل بیٹھ جائیں یہ پیچھے عدب کے دائرے میں بیٹھیں کیسی بے عدب ہی دکھا رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں ہیں یہ بیٹھیں اچھے یہ بتائیے آپ ایک آل رسول کی محبت میں آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں تو بلکل اسی آل رسول کا باستہ یہ علماء اکرام بھی بیٹھ جائیں علماء اکرام بھی اپنی جگہ پر بلکل بیٹھ جائیں یار ایک بات بتائیں حضرت سلمہ علماء اکرام سنے حضرت سلمان فارسی سے سلمان جاؤ میری بیٹی کو بلا کر لے آو سلمان فارسی جاتے دربازے پہ جا کر دستک دے دیتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آتی ہے ذرا ٹھہر جاؤ سلمان فارسی کہتے ہیں میں انتظار کرتا ہوں لگا پھر اندر سے تھوڑی دیر بعد آواز آئی ذرا ٹھہر جاؤ پھر میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا پھر اندر سے آواز آتی ہے ذرا ٹھہر جاؤ پھر اندر سے آواز آتی ہے ذرا ٹھہر جاؤ چوتھی مرتبہ جب دروازہ کھٹ کھٹایا تو شہزادی رسول اس چاند سے بہار آتی ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک ایک چادر میں لپتی ہیں اور یہ وہ موکہ دست چادر ہے جس میں بہتر پہمد لگے ہوئے ہیں پوچھا گیا شہزادی رسول سے کہ بہار آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی تو وہ کہنے لگیں کہ شہزادی رسول چھوٹے چھوٹے چادروں کے تکڑوں کو چھوڑ کے بڑی چادر بنا رہی تھی اور اس چادر میں تکڑے لگتے 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 تعداد بہتر کو پہنچ گئی اسی چادر کو یہ دنیا کہتی ہے یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی شہزادی رسول اپنے گھر سے رسول اللہ کے گھر کی طرف بڑھتی ہیں رسول اللہ کے گھر کی طرف پڑھتی ہیں اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہوئی جاتی ہیں ایک چادر میں اس بہتر پہمد والی چادر میں ایک خوبصورت بچہ ہے جسے آج دنیا شہید آزم کے نام سے یاد کرتی ہے ایک بہت خوبصورت بچہ ہے امام حسین ہے سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتی بھی جا رہی ہیں آپ بھی اپنے بیٹوں کی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اپنا محاسوہ کریں کیا تربیت کرتے ہیں کیوں کیا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ اے بیٹے تُو میرا بیٹا ہے میں تُو میرا بیٹا ہے میں رسول اللہ کی بیٹے ہوں فاطمہ میرا نام ہے عبادت کا مجھے بڑا شوق ہے عبادت کا مجھے بڑا شوق ہے میں جب عشاء کی ناماز کے بعد نفلی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تو سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھوڑی پڑ جاتی ہیں وازل فجر کے لیے اعزان کہہ دیتا ہے مگر بیٹے تیری ماں کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا سردیوں کی لمبی لمبی راتیں کم پڑ جاتی ہیں سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھوڑی پڑ جاتی ہیں وہ شعہ تنگی میں تقدیل ہو جاتی ہے مگر بیٹے تیری ماں کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا آج بیٹے میں تجھ سے کہہ رہی ہوں آج مجھ سے وعدہ کر کہ جب تُو دنیا سے جاوے تو ایسا سجدہ کر کے جانا ایسی عبادت کر کے جانا کہ جو سجدہ سیدہ فاطمہ کے ادھور سجدے کو پورا کرتے جو عبادت سیدہ فاطمہ کی ادھوری عبادتوں کو پورا کرتے سنیو تھا تو میرے حسین کا بچپنا مگر میرے حسین نے بچپنے میں ہی وعدہ کیا تھا ماں جب میں دنیا سے جاؤں گا تو ایسا سجدہ کر کے جاؤں گا ایسا سجدہ کر کے جاؤں گا کہ تاریخ اپنے آپ کو بھولا دے کہ حسین کا سجدہ یاد رکھے تاریخ اپنے آپ کو بھولا دے گی حسین کا سجدہ یاد رکھے گی کل کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی گردن کٹ ہوئے میرے حسین کو نماز کا خیال آجاتا ہے میرا حسین سر کو سجدے میں رکھنا ہے سر کا سجدے میں رکھنا تھا کھولی بڑا کھولی بڑا سمر بڑا سنان بڑا اور بڑھ کے فاطمہ کے لال کے سر کو بڑی بے دردی سے تن سے جدہ کر دیا سر کا تن سے جدہ ہونا تھا گربلا کا ذرہ ذرہ پکھان اٹھا حسین جیسا شہید آزم یہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے کھوری کے نیچے گلہ ہے لیکن کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے بشمر خجر گلے پہ دولے حسین سجدے میں جان کے بولے مدینے والوں کا واخر ہے نا نماز میری قضا نہیں ہے نارِ تکبیر نارِ نسالت حضور السید امین القادر صاحب قبلہ سعداتِ کرام ارسِ حنیفی اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے حق پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے نارِ تکبیر نارِ رسالت حضرت اللہ مقاری تنظیم صاحب